بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز میرے ساتھ موجود ہے اس وقت عثمان بلٹ اب عثمان بلٹ کون ہے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا لیکن کچھ لوگ اگر رہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں جارہ پیلوان اس سے پہلے گاما پیلوان رستم زمان ان کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کئی نہ کئی تاریخ میں ہسٹری میں ویڈیوز میں اغبارات میں میکزینز میں یا کوئی مثال دیتا ہے کہ تکڑا گاما پیلوان ہے تکڑا جارہ پیلوان ہے تو آج کے دور کے جو پیلوان تھے پھر وہ بچے نہیں تھے اس طرح کے لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک خان بابا پیلوان کا نام مشہور ہوا بہت سے لوگوں نے ان کو انٹریویوز کیا بڑے بڑے انکرز بڑے بڑی نیوز ایجنسیز انٹرنیشنل میڈیا تک ان کے پاس پہنچ گیا ان کا نام ان کا ٹنکہ بجرا تھا پھر ان کو کس نے فلوپ کیا وہ تھے اسمان بولٹ اسمان بولٹ میرے ساتھ موجود ہے کوئی ان کا انٹریویو نہیں ورہا کوئی ان کا انٹریویشن نہیں ورہا سب لوگ ان کو جانتے بس ان کے ساتھ میں تھوڑی سی گفشک کروں اسمان بھئی کیا لے خیریصے آپ اللہ کا شکر آپ سنائے فارمہ اس تو بہت اچھا بنایا ہے ماشاء اللہ یہ شکار والی گھڑی ہے تو یہ کیا کنسٹرکشن چل رہی ہے اس سیڈ پہ ہاں ادھر کنسٹرکشن چل رہی ہے کچھ کیجیز اور بن رہے ہیں انیملز کے لیے لائنز وغیرہ کئی شفٹ کیے تھے دوسرے فارم پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس یہی پہ شفٹ کریں تو پہلوانی کے ساتھ یہ شوک ہونا ضروری ہے یہ شوک تو پرانا ہے پہلوانی میں صرف آنے کا مقصر خان بابا کو ایکسپوز کرنا تھا نام بڑے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ہے جب عزت دیتا ہے نا تو اللہ ہی دیتا ہے اور زلط بھی اللہ تعالی دیتا ہے جب آپ کو زلط ملے تو آپ صرف چیک کر لیں کہ آپ نے پیچھے کیا غلط کی ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا جو آپ کو زلط مل رہی ہے تو عزت بھی اللہ تعالی دیتا ہے زلط بھی اللہ تعالی دیتا ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت باتیں ہوگی ہیں ہم نے دیکھ لیا ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آرہے انہوں نے اپنی ویڈیو بھی جاری کر دی چودہ اگس کو جو مقابلہ ہونا تھا آپ کا خان بابا کے ساتھ اب وہ یہاں پر آپ سے مقابلہ کرنے نہیں آرہے وہ ایک سپورس کے کوئی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کروای ہے ان کے پیج پہ لگی ہے ان کے ٹک ٹاک پہ لگی ہے کہ کرونا کی وجہ سے وہ نہیں آرہے اور وہ کیا نام ہے سکیورٹی ریزن ہے لیکن اصل ریزن تو وہی ہے جو ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اچھا ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا پیچھے تو ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور کہیں میں گلٹی فیل کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں بیلڈ لے کے آیا ہوں اور ان کا بیٹا میرے سے لڑنے آرہا ہے تو ظاہری بات ہے ٹنشن تو ہونی تھی گھر کے اندر کے ایک فائٹ ہونے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت اسی وجہ سے خراب ہوئی ہو تو میں نے کیا کیا میں نے وہ بیلڈ پیک کی اور ان کے گھر بھیج دی اچھا بجوا دی آپ نے ان کی والدہ کو گفٹ کی ہے خان بابا کو گفٹ نہیں کی کیونکہ بیلڈ ہونا نہ ہونا کوئی وجہ نہیں ہے پوری دنیا کو پتا میں بیلڈ چھین کے لائے ہوں اور میں نے واپس بجوا دی ہے بیلڈ کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر وہ مرد ہیں تو وہ آ کے ثابت کریں گے کہ وہ مرد ہیں آ کے فائٹ کریں چودہ کو آئیں گے نہ آئیں کوئی بات نہیں میں کلیم نہیں کروں گا کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے لیکن میں رنگ میں موجود ضرور رہوں گا رنگ کے اندر موجود ضرور رہوں گا کہ اگر وہ آگے تو میں فائٹ کروں شیلے آپ انشاءاللہ کل جب رنگ میں ہوں گے تو ادھر بھی ہم لوگ آ جائیں گے پہنچ جائیں گے ضرور ضرور آئیں آپ ادھر بھی آئیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یار ان کا سائز بہت بڑا ہے خان بابا کا آپ اس کو کیسے گھیریں گے آپ کا ساڑھے چار سو کلو وہ کلیم کرتے ہیں ان کا سائز ہے تو کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی آپ نے اس سے پہلے مقابلے کی ہے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ایسے واقعات ہیں کہ بہت بڑی 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 بلاوں کو چھوٹی چیزوں نے ہی مارا ہے ہاتھی کو بھی چونٹی ہی مارتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بیل جو ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اور شیر اسے تین گنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو مارتا ہے تو وجود کا کوئی وجہ نہیں ہے وجود کی کوئی ریزن نہیں ہے آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ دلیر کتنی ہے لیکن شیر کے پاس دانت ہیں ناخن ہیں تو گائیں کے پاس بھی سنگ ہیں اگر وہ اٹیک کرنا چاہے لڑنا چاہے تو وہ کئی آپ نے ویڈیوز دیکھیں جس میں شیر کو بھگا دی ہے گائیں نے مار مار کے لیکن وہ وجود کی وجہ نہیں ہوتی وہ صرف اس کی دلیری ہوتی ہے اس کا کونفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ کتنی دلیری سے مقابلہ کر رہا ہے کتنی دلیری سے اس کے آگے کھڑا ہے تو ہم میں دلیری سے کھڑا ہوں طاقت کی بات نہیں میں کروں گا اللہ کا شکر ہے طاقت بھی ہے اور ایکسرسائز کرتے ہیں اللہ نے دی ہے اللہ معاف کرے اتنے بڑے بول بولنے بھی نہیں چاہیے لیکن مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور ضرور کریں گے اور ایک اور چیز ہے کہ میں نے ان کی والدہ کو بیلڈ کیوں بھیجی لوگ یہ سوچ رہے ہیں بلکل ایسا ہے یہ سوال پہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ان کی والدہ کو بیلڈ کیوں بھیجی تو میں بتا دوں کہ کوئی خان بابا خان بابا نہیں ہے کوئی عثمان بولٹ عثمان بولٹ نہیں ہے جب تک ماں نہیں ہے تو سب کی ماں ہماری ہماری ماں ہیں اور خان بابا کی ماں میری ماں ہے تو میں سب کو کہوں گا کہ ان کی ماں کے لیے دعا بھی کریں بلکل ضرور ہے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوئیں گی ساری کے وہ بندے اٹھا لیتے ہیں گاڑی ٹیکٹر ٹرک وغیرہ خانجھتے ہیں موٹسیکل اٹھا لیتے ہیں انٹے توڑتے ہیں ٹائلز ٹوڑتے ہیں آپ تم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ وہی ویڈیوز دیکھیں واپس جائیں تھوڑا سا کہ موٹسیکل اٹھائیے ایسے ٹیڑی ہے اس کا انجن ہی نہیں ہے موٹسیکل تو مزدور بھی اٹھا لیتا ہے موٹسیکل آپ بھی اٹھا لیں گے آپ بھی اٹھا لیں گے ایک وہ بچی کے ساتھ بھاگ رہا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ کوئی بھی بھاگ لے گا وہ بچی چار سال کی ہے اس کے ساتھ بھاگنا بنت ہی نہیں ہے یہ کیا عجیب ہی اور پھر وہ بائک کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو بائک جب پچاس میٹر پہ جانی ہے تو اس نے تو دس کی سپیڈ بھی نہیں پکڑنی بلکل آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑتی ہے تو دس کی سپیڈ پہ آپ بھاگ رہے ہیں یہ بھی کوئی سٹنٹ نہیں ہے پھر وہ آپ کھینچ رہے ہیں ٹرک اور وہ ریسے ہندہی جا رہا ہے اور اس ویڈیو کے اندر یہ بھی دکھایا کہ وہ گر گیا ہے بار میں ایک ایک ایکسپوز ہوئی ہے کہ ویڈیو گر گیا ہے اگر وہ گرتا اور ٹرک اس کو کھینچ رہتا تو گسیڈ کے لے جاتا آپ کو خیال کیسے آئے کہ میں نے اس کو چیلنج کرنا ہے یا اس کو ایکسپوز یا آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے اس کو ایکسپوز کرنا ہی ہے میرا مقصد یہی ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے کب بنا کب خیال آیا یہ خیال تب آیا جب ایک ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی کہ خان بابا نے ویٹ اٹھا لیا اور ورلڈ ریکارڈ توڑ دی ہے اور وہ بار میں یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ ویڈیو ایڈٹ تھی وہ سارا کچھ آ گیا اس پر آفتاب اقبال صاحب نے پروگرام کیا اس کے پر وہ سویل احمد نے پروگرام کیا کہ یہ سب دو نمبری تھی جی وہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی اور شلوارک میز پہن کے کونسا ویٹ اٹھایا جا رہا ہے اوڈر سے مجھے اس کے پر غصہ چڑھا کہ یہ پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے آپ کو بھی چڑھا ہوگا سب کو چڑھا ہوگا پوری پاکستان کو چڑھا ہوگا دیکھیں پوری دنیا کے اندر اگر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستانی اس طرح کی دو نمریاں کر رہے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ دنیا کے اندر یہ مچھور ہو جائے گا کہ ہم دو نمریاں کرتے ہیں تو اس لئے پورے پاکستان کو غصہ چڑھنا چاہیے مجھے بھی غصہ چڑھا اور میں نے پتا کیا کہ یہ کہاں پہ فائٹ کی تھی اس نے جو لاہور میں فائٹ ہوئی تھی تو بتا لگا ایک انٹرنیشنل مارکیڈ میں وی سی ایل جم میں میں نے وہی جم جوائن کر لیا ڈیک ہو گیا اور وہ جم جوائن کرنے کے بعد وہی جوائن کرنے کے بعد خان باپا کبھی ہے میں کہا میں نے اس سے فائٹ کرنی ہے اس کو بلاؤ دو دفعہ لیا گیا اور وہ ٹائم دیکھ کے نہیں آیا ٹھیک ہو گیا تیسے دفعہ میں اورس کے گھر چلا گیا اور کوئی مقصر نہیں تھا میرا کہ میں اُس کی بیلڈ چھینوں میں اس سے بات کرنے گیا تھا پر انہوں نے کہا گھر کے اندر ہیں آجیں اندر میں اندر چلا گیا اور اندر جا کے کہتے ہیں نہیں ہیں میری ویڈیو بنانی شروع کر دی میرے بندوں نے ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی ادھر وہ بیلڈ ہم نے منگوائی کہ دکھاؤ جی کون سا ٹائٹل جیتا ہے انہوں نے دکھائی اور میں بیلڈ موڑے پر رکھی اور میں کہا جی اگر وہ واقعی شیئر دل ہے تو آ کے لے جائے انہوں نے روکنے کی کوشش کی ایک ان کا گنمن بھی تھا لیکن جورت نہیں ہوئی کیونکہ میرے سا بھی گنمن تھے زہری بات ہے ایسے تو گیا نہیں تھا تو وہاں سے پھر ہم بیلڈ لے کے نکل آئے اور خان بابا نے ایک ویڈیو یہ بھی جاری کی ہے کہ تم میمان تھے اس لئے تمہیں کچھ نہیں کہا اچھا ہاں تو میمان کی تظلیل کرتے ہیں میمان کو بٹھا کے بیزت کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں اس کو آپ چاہے وغیرہ کچھ نہیں پوچھا آپ نے پھر ایک اور میمان آپ کے گھر آیا تھا کہ میری گاڑی روک کے دکھاؤ تو آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہیں اس کو دھکے دے رہے ہیں ایسے کرتے ہیں آپ میمان کے ساتھ پتھان ایسے نہیں کرتے ہیں میں بھی پتھان ہوں لوگوں کو پتا نہیں ہے اور کئی لوگ نیچے لکھ رہے تھا ہے پنجابی نے یہ کر دیا پنجابی نے وہ کر دیا تو میں بھی پتھان ہوں اور یہ بھی پتھان ہے جو میرا انٹرویو کر رہے ہیں لگتے نہیں ہیں سارے پتھان ہیں اور دیکھیں پتھان پنجابی سندھی کوئی نہیں ہے سب سے پہلے انسانیت ہے آپ پہتر آئیں یہ بھی پتھان ہے میں پتھان ہوں یہ بھی ہے اور وہ جو مردان سے تعلق ہے خان بابا صاحب وہ بھی پتھان ہے سب پتھان ہے اس طرح پتھان پنجابی کا تاثب لسانیت کی اس طرح کی خفضات دینے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک گیم ہے میرے انٹریو چلے ہیں برا زیل پہ چلا ہے کینیڈا میں چلا ہے انڈیا میں کئی انٹریوز میرے ہوئے ہیں میرے دبائی میں کئی انٹریوز ہوئے ہیں تو وہ پوری دنیا کی نظر اس ٹائم اس فائٹ کے اوپر ہے اور انشاءاللہ یہ فائٹ جلدی ہوگی اور میں ذکر کر دوں یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل کا تاکہ لوگ جوائن کر لیں میرا فیس بک ایک وہ بھی ہے پیج ہے اس کا نام ہے اسمان بولٹ کے نام سے اور یوٹیوب پہ بھی میرا اسمان بولٹ کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گ تو آپ جوائن کریں اور اپ ڈیٹس ملتی جائیں گی انشاءاللہ اور ہم کچھ رکارڈز بھی لگانے لگیں انشاءاللہ جلدی وہ بھی دکھائیں گے کہ ویٹ ہم نے اٹھانا ہے کافی اور میں اس کی پریکٹس آج کل کر رہا ہوں اور ویٹ اٹھانے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دس ریپ لگانے ہوتے ہیں آپ نے دو ریپ لگا کے دکھانے ہوتے ہیں اس ویٹ کے اوپر تو وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو بھلا کے وہ بھی کر کے دکھائیں گے ان کے جو چینل ہے یوٹیوب کا اس کے علاوہ فیس بہت بڑا واقعہ تھا اس کے اوپر دائرے پورا میڈیا اس کے اوپر آ چکا ہے اور کل جیسا کہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ خان بابا کی والدہ کی صحت خراب ہے اور انہوں نے جو بیلٹ لے کے آئے تھے خان بابا سے لے کر وہ ان کو واپس بھیج دیئے ایک اچھا ان کی طرف سے پیغام گفت کی ہے ان کی والدہ کو گفت کیا خان بابا کو گفت نہیں کیا یہ انہیں کلیر کر دیا ہے تو اب آگے اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے خان بابا آتے ہیں نہیں آتے اس کا مقابلہ ہوتا ہے نہیں ہو پاتا اس حوالے سے میں آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ باد